اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نسدعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ آغاز کیا گیا ہے اور اس سلسلے کا آج چوتہ درس آپ کی ختمت میں پیش کیا جا رہا ہے سور مبارک الحمد کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین تمام تر حمد فنا رب العالمین سے مخصوص ہے قرآن کریم تمام عالم امکان کی تمام تر چیزوں کو خدا کی مخلوق کے طور پر مانتا ہے اللہ خالق کل شائی اور ہر چیز کو نیک اور جمیل اور خوبصورت طور پر سمجھاتا ہے اور اس کو خوبصورت طور پر پہچنوا رہا ہے خدا نے ہر چیز کو بہترین شکل میں خوبصورت ترین شکل میں جمیل ترین شکل میں خلق کیا ہے لہٰذا ہر وہ چیز جس پر شیئے کا نام رکھا جا سکے یعنی یہ مکمل کائنات جمیل ہے اور خوبصورت اور خدا کی ہر مخلوق جمیل ہے اور خوبصورت اور کیوں نہ ہو کیا جمیل جمال کے علاوہ خلق کر سکتا ہے خدا جو خود جمیل ہے کیا خوبصورتی کے علاوہ خلق کر سکتا ہے اور کیوں کہ ہم تو اسی کی ہی کی جاتی ہے جو نعمتیں دے تو پھر ازلی اور ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی حمد خداوند متعال سے ہی مخصوص ہے کیونکہ تمام تر نعمتیں تو خدا نے ہی ہمیں دے رکھی ہے اور اگر آئیم علیہ السلام واسطہ فیض بن رہے اور مختلف نعمتوں کا ہم تک پہنچنے میں وسیلہ بن رہے پھر بھی نعمتوں کا سلسلہ تو خدا سے ہی آغاز ہوا ہے اور خدا ہی اس فیض کے سلسلے کا آغاز اور ابتدا ہے قرآن کریم عیسیٰ شریفہ میں الحمدللہ رب العالمین میں حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر دلائل پیش کر رہا ہے پہلی دلیل جس میں اللہ جل جلالہ کو مہور بنا کر دلیل پیش کی جائے رہی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ یعنی وہ ذات وہ ہستی جو تمام تر کمالات کے مالک ہو اور کیونکہ حمد اسی کی ہی کی جاتی ہے جو کمالات کا مالک ہو اور ہر کمالات رکھنے والا حمد کا لائق ہے لہٰذا وہ خدا جو تمام تر کمالات کا مالک ہو وہی خدا حقیقی محمود ہے اور در حقیقت صرف اسی کی ہی حمد کرنی چاہیے بلکہ جب کبھی ہم جس چیز کی حمد کرتے ہیں چاہے خوبصورت پھول کو دیکھ کر جنگر و بہار کو دیکھ کر برڑ و بہر کو دیکھ کر جس خوبصورتی کو دیکھ کر اس خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں جس پاور فول کو دیکھ کر اس پاور کی تعریف کرتے ہیں جس ذہین کو دیکھ کر اس کے ذہانت کی تعریف کرتے ہیں جس بہترین بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کی بناور کی تعریف کرتے ہیں جہاں حقیقت ہم ہر چیز میں ہر جگہ اور ہر وقت خدا ہی کی حمد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کو کس نے دیا اسے وائے ذات خداوندی کے اگر کوئی چیز پاور فول ہے کوئی شخص پاور فول ہے تو اس کو پاور کس نے دیا ہے سوائے ذات خداوندی کے اگر کوئی شخص ذہین ہے تو اس کی ذہانت کو کس نے دیا سوائے ذات خداوندی کے اگر کوئی چیز بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہے تو بہترین بناورت اس کو کس نے عطا کی ہے سوائے ذات خداوندی کے لہٰذا تمام تر چیزوں کا ہر چیز کی بہترین عطا اور خلق خدا نے اسے دی ہے لہٰذا ہر چیز کے لیے بھی خدا کی ہم کرنی چاہیے کیونکہ خدای تمام تر کمالات کا مالک ہے یہ ہوگئی پہلی دلیل حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر دوسری دلیل کیا ہے دوسری دلیل میں ہم رب ہونے کو خدا واند مطال کے رب ہونے کو ہمارے پالنے والے ہونے کو خالق ہونے کو محور بنا کر دوسری دلیل پیش کیا جا رہا ہے اور وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا واند مطال تمام کائنات کا رب ہے تمام کائنات کا پالنے والا ہے اور خدا کے رب ہونے میں خدا کا کوئی شریک نہیں اور اسی وجہ سے عالمین کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایک خدا تمام عالم اور کائنات کا رب ہے اور کیونکہ ہم خدا کی حمد خدا کی ربوبیت اور حفاظت کی وجہ سے کلڑ گئے ہیں لہذا جب رب ہی ایک ہو تو ہم بھی ایک ہی کی کی جائے گی اور جس طرح رب ہونے میں خدا کا کوئی شریک نہیں اسی طرح خدا کی حمد میں خدا کا کوئی شریک نہیں جو بھی حمد ہو چاہے وہ کوئی بھی حمد کرنے والا ہو چاہے وہ جس چیز کی حمد کرے در حقیقت وہ خدا ہی کی حمد کر رہا ہے الحمد للہ رب العالمین اور خدا کی حمد کرنا خدا کے شکر کو بجا لانا یہ خدا کی دی ہوئی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور یہ خدا کا حمد کرنا خدا کا شکر بجا لانا امام سجد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فوض و فلاہ و نجات اور خوشبختی کا باعث ہے امام سجد علیہ السلام صحیفہ سجد دیا کہ گیاروی دعا میں یوں بیان فرماتے ہیں یا من ذکرہو شرف لذاکرین و یا من شکرہو فوض لشاکرین ان نعمتوں سے بہرمند ہونے والا فائدہ اٹھانے والا استفادہ کرنے والا اس نعمتوں کے شکر کو ادا کرنے سے آجز اور ناتوان ہے کیونکہ ہر حمد کے پیچھے ایک دوسری حمد ہونی چاہیے اور ہر شکر ایک دوسری شکر کو طلب کرتا ہے اپنے ساتھ ہر شکر ادا کرنے والا شاکر یہ خود بھی ایک خدا کی دی ہوئی نعمت ہے کہ خدا نے اسے توفیق دی کہ وہ خدا کا شکریہ ادا کر سکے نہ کہ اس کے شکر کے ذریعے اس نعمت دینے کا حق اس نے ادا کر دیا نہیں اسی لئے سے قرآن کریم حضرت لقمان حکیم کی زبانی یوں بیان فرما رہا ہے خدا کا شکر ادا کرنا ایک ایسی نعمت ہے جو صرف خدا کے شاکر بندے کو ہی نصیب ہوتی بلکہ جس طرح کفار کے کفر کا نقصان صرف انہی کو ہی برداش کرنا ہوگا اسی روح سے اس آیے کے آخری فقرے میں فائن اللہ غنی ان حمید کے فقرے میں در حقیقت دون دعویوں کی وجہ بیان کر رہا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ نہ تو خدا کا شکر ادا کرنا خدا کے لئے فائدہ مند ہے نہ تو کفران نعمت کرنے والوں کا کفر خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے خدا کا کچھ بگار سکتا ہے کیونکہ خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے اور صرف خدا ہی ہم کا حقیقی مالک خدا ہی حقیقی محمود ہے کیوں؟ کیونکہ ذات خدا واندی لا محدود ہے محض غنی ذات ہے اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں حتی اپنے آپ سے بے نیاز ہے اپنے آپ کا محتاج نہیں حتی اگر خدا کی لا محدود ذات ہے اپنے آپ کا محتاج ہو اور اپنی محنت سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہو تب اس کی ذات غنی نہ رہے گی اس کی ذات محتاج بن جائے گی اور اسی روح سے امام حسین علیہ السلام دعا رفع میں اسی کی طرف اشارت کو فرماتے ہوئے یوں میان فرماتے ہیں اے خدا تیری ذات اپنے آپ کو فعائدہ پہنچانے سے بے نیاز ہے تو پھر کیوں کر مجھ سے بے نیاز نہ ہو خدا ہم کا لائق ہے اور صرف خدا ہی ہم کا لائق ہے اسی وجہ سے وہ کمال اور فیض دینے والا بھی خدا ہے اور ساتھ میں ہر نقص اور کمی سے ہر نقص اور عیب سے پاک و پاکیزہ بھی خدا ہے کیوں؟ کیونکہ تمام تر ہم خدا کی خدا سے مخصوص ہے کمال اور فیض دینے والا بھی وہ نقص اور عیب سے پاک بھی وہ اسی روح سے این ممکن ہے کہ سورہ اسرہ کی 89 نمبر کی آیت کے مطابق ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جو شخص تحجد نماز کو پجھا لاتا ہے تحجد نماز نماز شب ادا کرتا ہے وہ بھی فیض اور کمال کا مبدع اور آغاز بن سکتا ہے وہ بھی نقص اور عیب سے پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے اور اسی لحاظ سے وہ خدا کا مظہر بن سکتا ہے اور وہ خدا جو کہ حقیقتاً فیض دینے والا ہے کمالات اعتا کرنے والا ہے یہ عبد خدا بھی اس نماز شب کے ذریعے اس تحجد نماز کے ذریعے بالعرض اپنے محدود حد تک ہی صحیح فیض دینے والا بن سکتا ہے کمالات اعتا کرنے والا بن سکتا ہے اور وہ خدا جو حقیقتاً ہر قسم کے عیب و نقص پاک و پاکیزہ ہے یہ عبد خدا بھی نماز شب کے ذریعے تحجد نماز کے ذریعے اپنے محدود حد تک ہی صحیح ہر قسم کے عیب و نقص پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے تو وہ خدا جو رب العالمین ہے تمام عالمین کا رب ہے اور تمام عالمین کے رب کہ حبیب آج رحمت للعالمین آج ہم سے بچھڑ گئے آج رحمت للعالمین ہمارے درمیان نہ رہے ہفتے کے دن کے دعا جو مفاتی میں بیان ہو چکی ہے جو ہفتے کے دن رسول خدا سے مخصوص ہے اس میں ہم یوں بیان کرتے ہیں رسول خدا کو مخاطب قرار دے کر یوں بیان کرتے ہیں رسول خدا کس قدر عظیم مصیبت ہم پر تاری ہوئی ہے کہ ہم آپ کو کھو بیٹے ہیں ہم آپ سے غائب ہو چکے ہیں ہم آپ کے زیارت سے محروم ہیں قدیر خم کے میدان سے آتے ہوئے رسول خدا بیمار پر گئے قدیر خم میں بلکل ٹھیک تھے ایک دم سے رسول خدا بیمار پر گئے اور ان کی طبیعت ایسی خراب ہو گئی ان کی طبیعت ایسی بیمار وہ پر گئے کہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتے تھے سفر کا مہینہ شروع ہو گیا پیغمبر کی بیماری میں اضافہ ہو گئی یہاں تک کہ وہ مدینے میں جہاں پر وہ روزانہ پانچ وقت کی نماز مسجد مدھائے کرتے تھے اور لوگ ان کی زیارت سے شرفیاب ہوتے تھے لوگ ان کی زیارت سے محروم ہو گئے لوگ مدینے والے جس میں سلمان فارسی سلمان محمدی جیسے لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے اب رسول خدا کی زیارت کے لئے ترس کے رہے تھے ترپ جا رہے تھے تو اس فضیلت سے اس ثواب سے محروم ہو گئے تھے یہاں تک ایک دفعہ مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ مدینہ والوں رسول خدا نے یہ اعلان کروایا ہے کہ سارا مدینہ مسجد میں جمع ہو جائے رسول خدا ان سے خطاب کرنا چاہ رہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی جمع نہ ہوا تھا تمام تر مدینہ والے مسجد میں جمع ہو گئے اور جب پیغمبر کو جب وہ اپنے حجرے میں تھے ان کو اطلاع دی گئے گئی کہ سب آنے والے جمع ہو گئے تب پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لے کر آئے بدن میں اتنی داغت نہ تھی کہ حجرے سے لے کر ممبر رسول تک وہ چل سکے انہوں نے سہارا لیا ایک طرف جناب مولا علی علیہ السلام ان کے کندے کو سہارا دے رہے تھے تو دوسری طرف پیغمبر کے چچا ابباس ان کا سہارا دے رہے تھے اور چند قدم کا فاصلہ بڑی مشکل سے انہوں نے تے کیا پیغمبر ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنے رفیق اعلیٰ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کوئی حق میرے گردن پر رہے جائے اور وہ قیامت میں وہ حق مجھ سے پوچھے اگر کوئی ہے جس کا حق میرے گردن پر رہے تو وہ آج مجھے بتا دے سارا مجمع پوٹھ رونے لگ گیا مسجد میں کوہرام بپا ہو گئی لوگ کہنے لگ گئے یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے تو ہمیں جینا سکھا ہے آپ تو رحمت للعالمین ہیں مگر ایک آواز آگئی کہ یا رسول اللہ میں خود سے کبھی نہ کہتا آپ نے تین بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے وہ لے لے اس لئے میں حمد کر کے کھرا ہوا ہوں سارا مجمع چونک کی اٹھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک جنگ کے درمیان آپ کا کوئی کوڑا غلطی سے میرے کمر سے ٹکڑا گیا میں کچھ نہ کہتا لیکن آپ نے مجھ سے کہا آپ نے سب سے کہا کہ تین مرتبہ کہا کہ کسی کہا کہ کوئی حق ہے تو وہ لے لے تو پیغمبر نے اس شخص سے کہا حق ہے تو لے لو پیغمبر نے حسنین کو بیجا گھر پہ خجرے میں اور کہا وہی کوڑا جس کے ذریعے میں نے اس شخص کو مارا ہے اس کوڑے کو لے کر آؤ حسنین بھاگے حسن حسین علیہ السلام خجرے میں گئے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ منظر کو دیکھ رہی ہے کوڑے کو لے کر آئے پیغمبر کے ہاتھ میں دیا پیغمبر نے وہ کوڑا اس شخص کے ہاتھ میں دیا اور کہا اب تو اپنا حق لے لے اس شخص نے کہا حق تو پورا لیا جاتا ہے جب میرے جسم پر کوڑا لگا تھا تو میرا بدن کے نشلے حصے پر احرام کی چادر تھی لیکن اوپر والا حصہ جس پر کوڑا لگا ہوا تھا اس پر کوئی کپڑا نہیں پڑا ہوا تھا میں ننگا تھا اوپر والا حصہ میرا ننگا تھا پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے پیغمبر اپنا کرتہ اونچا کیا پیغمبر کی پوشت نظر آگئی مسجد میں عجیب حالت ہوگئی کیونکہ اب جو پیغمبر کا بدن نظر آگئے کمزوری کی وجہ سے جو ہڈیا نظر آنا شروع ہوگئی پیغمبر کی کمزوری کو لوگ دیکھنے لگ گئے مسجد میں کوراں پپا ہوگئے سب رونا شروع ہوگئے اتنا کمزور رسول خدا کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کمزور بدن پر کورا جیسے ہی پیغمبر نے کورتے کو اچھا کیا اور ذرا سا اپنی پوشت کو کھولا مہر نبوت نظر آنے لگی ارے کورا کیا اس شخص نے کورے کو ایک طرف پھیکا پیغمبر کی پوشت پر مہر نبوت کا سجدہ لینا شروع کریا اور کہنے لگا مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی اس لیے میں نے یہ بات کی تھی پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب پیغمبر حجرے میں ترشیف لے کر آئے دیکھا انتہائی پریشانی کی حالت میں جناب فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ بیٹھی ہوئی ترپ ترپ کر پیغمبر کی خاتے وہ رو رہی ہے ایک مسلمان آپ کو کورا ماننا چاہ رہا تھا میں ہاتھ جڑ کر جناب فاطمہ سے عرض کروں گا اے شہزادی فاطمہ آپ کو پتہ تھا آپ کو جو کورا ماننے والا شخص ہے وہ انتہائی آرام سے کورا مارے گا لیکن آپ کا بطیچہ سیدہ سجاد تو اس سے زیادہ کمزور ہے جب کوفے سے شام کے راستے میں پورے راستے میں ان کو کورے مارے گئے آپ کی بیٹیاں زینب اور امی کلزو پورے راستے میں ان کو کورے مارے گئے اور آپ کی پوتی سکینہ چھوٹی سی نننی سی بچی پورے شام سے شام اور کوفہ کے راستے میں اسے کورے مارے گئے بارہ لہا ہماری اس قلیلی سے عبادت قبول فرما ہمارے گناہ نے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے ہمیں نماز شب جیسی توفیق جس کے ذریعے ہم اس بلند مقامات کو حاصل کر سکے اس نماز شب کی توفیق ہمیں عنایت فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کی آوانا انسار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیف فرما